ایک سٹھ ہجری ایک سٹھ ہجری کے تخت پر بیٹھے ہوئے ایک فیرون کے موں پہ دمچہ ہے کہ جس میں بائیس ہزار گنڈے میدان کربلا میں جمع کر دیئے صرف اسی لیے کہ بطول زہرات کے گلستان کو اجار دیا جائے استاد زمن مولانا سرزا نے کربلا کی منظر کشی کرتے کہا تھا کس شقی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروانے اہلِ بیت انہوں نے کوشش کی کہ بساط لپیڑ دی جائے گی اس آلِ اتحار کا قصہ آج تمام ہو جائے گا ان کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا رضا آباد والو یہ آج کی محفل بھی ان سوچوں کے موں پہ تماشا ہے کہ جن کو تم مٹانا چاہتے تھے تمہارا تو کوئی نام بھی نہیں لیتا اور حسین ابن علی کے چرچے گلی گلی آج بھی ہو رہے ہیں یہ ذکر جمیل موجود ہے یہ ذکر وسیع موجود ہے اور دس محرم کی ہماری جو سلانہ محفل ہوتی ہے میں نے اس پہ کہا تھا کہ وہ فرات پہ پیرے بٹھا گئے سید نے مسکرہ کے گویا کہا تم اس دریا کو بند کر رہے ہو ہم تو اپنے نام کی سبیلیں کائنات کی گلی گلی میں چھوڑ جائیں گے ہمیں کہتی ہو کہ ہم پہ پانی بند کرو گے ہم تو پوری امت کو پانی پلائیں گے اور ہو رہا ہے کہ آپ ہی پلاتے ہو نا گاڑیاں روک کے ہاتھوں میں جگ پکڑے ہوئے ہیں کسی نے جوس کے پیکر کسی نے منلہ آٹر کوئی کچھ بنا کے کھڑا ہے کچھ بنا کے بڑا نظر نہیں آتا کہ حسین ابن علی کی پاور کیا ہے یہ کشان ہے اور اعلیٰ ذکرام طلالے کہتے ہیں تو یہ ناک پاک کا شعر وہی دھوم ہے ان کی ما شاء اللہ اعلیٰ ذکر کہتے ہیں وہی دھوم ہے وہی دھوم ہے ان کی ما شاء اللہ مٹ گئے آپ مٹانے والے وہ مٹ گئے جو مٹانے آئے تھے جائیے کربلا معلہ میں اور سیدوں کے روزے دیکھئے امام کا روزہ تر دیکھئے اس کی خوبصورت دیکھئے رانائی دیکھئے رنگ و نور دیکھئے دب دبا دیکھئے حالت اور کیفیت دیکھئے آسمان کو چھوٹا ہوا منار دیکھئے پھر اس پہ لگا سونا ہیر جواہرات دیکھئے گویا حضرت امام یہ اعلان کرتے ہیں جو مجھے اس میدان میں مٹانے آئے تھے وہ کدھر گئے ہم تو آج بھی سلامت بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے روزے بھی عباد ہیں ہمارے گھر بھی عباد ہیں اب یہ کر رہا ہوں کہ محرم گزر جائے لیکن ہماری صیرت و کردار میں کوئی تبدیلی نہ آئے یہ بات درست نہیں ہے آئیے حضرت امام کی مدھت میں آپ کی صیرت کے ایک دو پہلو آپ کے سامنے ارض کروں اس نیت کے ساتھ کہ اللہ کریم ان کے صدقے سے ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق دے حضور صداری پر جلوہ گر تھے تشریب لے جا رہے تھے وہی گلی روٹ سڑک کہلیں اس کے کنارے پر کچھ نہایت غریب مفلوق الحال لوگ بیٹھے تھے کوئی چٹائی بچونا فرش کمبل نہیں ہے بلکل آم روڑ پر بیٹھے ہیں کھانا بھی کیا ہے سوکھی روٹی کھا رہے ہیں حضرت سیدو شہدہ امام یہ واقعہ مدینہ شریف کا ہے حضور سیدو شہدہ گزرے سرگار امام علی مرتبت تو وہ غریب دل کے کتنے امیر تھے کہ سرگار امام کو دیکھ کے عدب میں کھڑے ہو گئے وہ امیر بڑا ہی غریب ہے جسے نسبت رسول کا عدب نہ ہو کوئی دوڑا رہتی پہکش مان اللہ رہا نہیں ہے کوئی سمجھا رہیے بات کی وہ غریب وہ غریب کتنا امیر ہے جسے نسبت آل اطار کا عدب نصیب ہو جائے وہ بڑا ہی امیر ہوتا ہے احترام میں کھڑے ہوئے سلام پیش کیا آپ نے ان کو بڑی خندہ پشانی کے ساتھ سلام کا جواب دیا وہ کہنے لگے حضور ہماری دعوت قبول فرمائیں دعوت تو ہم بھی کھانا کھا کے آئے آسم بھائی کے ہاں کئی قسم کی چیزیں لیکن وہ سامنے تھی کہ سوکھی روٹی ہے اور بیٹھنے کے لئے کوئی کالین و کارپٹ اور سوفا و کرسی نہیں ہے ٹھیک ہے نیچے بیٹھنا ہے اب درہا سنیے گا اس ایک جملے کے اندر پورے واقع کی جان ہے حضور آئیں دعوت قبول فرمائیں امام عرش مقام سواری سے نیچے اترے اور آیت پاک پڑی جس کا ترجمہ یہ ہے اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا نہیں نہ گوھر کرسکے اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا یعنی تمہاری حالت تمہاری کیفیت جو کھانا تم سجا کے بیٹھے ہو یہ حالت کیفیت ایسی ہے کہ صاف مزاج آدمی تمہارے ساتھ نہ بیٹھے لیکن دعوت تم نے رسول اللہ کے بیٹے کو دے دی ہے اور ہم وہ ہیں جس گھر میں قرآن اترا ہے اور حضور فرماتے ہیں علی قرآن کے ساتھ ہے قرآن علی کے ساتھ ہے علی جہاں بھی ہو آج ابن علی ہے تو وہ ایک طرف سڑک کنارے کا شکستہ محول دوسری طرف قرآن کی آیت اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اللہ کس کو پسند نہیں کرتا بولے بولے کس کو پسند نہیں کرتا یعنی اگر اسے اگنور کر دیا تو کہیں یہ تکبر نہ ہو حضور اترے اور ان کے ساتھ فرش پہ بیٹھ گئے یہ بات جارہ زمان اللہ کہنے والی تھی ان کے ساتھ زمین پر بیٹھے ایک دو نوالے جو ملازہ فرمانے تھے لیے اور اب حضرت امام نے فرمایا اسی دوڑی دعوت کبول کر لی ان شام دی دعوت ساڑے آئے انہوں نے کہا جی ذہن نصیب کہ حضور کے آستانہ شریف پہ آدری نصیب ہو اور سرگار کے آستانہ پاک کلنگر ہم کھائیں ضرور آئیں گے اب اگلی بات مزید اہمیت کی متحمل ہے آپ اس ایک واقعے سے میں کہتا ہوں ہماری ہاتھی زندگی بہتر ہو سکتی ہے صرف اس ایک واقعے سے ایک حساب سن چکے تکبر نہیں چلے گا اب حضور حضرت امام علی مرتبت گھر تشریف لے گئے اپنی زوجہ پاک کے ہاں آپ کی کئی ازواج تھیں جن کی اس دن باری مقرر تھی آپ ان کے ہاں تشریف لے گئے انہوں نے بڑے چاہ کے ساتھ حضور نے فرمایا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں جو کھانا میرے لئے تیار ہوا ہے آجنا درویشن وہ ہی کھلانا ہے یہ سٹیج والے آواج آبی بند کرو بھائی تھوڑا سا چلتے ہیں آپ اور جناب ہماری تار ٹوٹ جاتی ہے فرمایا کہ جو کھانا میرے لئے بنایا ہے قسم دے کر فرمایا اگر تجھے مجھ سے محبت ہے تو میں تمہیں قسم دے کر کہتا ہوں جو کھانا میرے لئے بنایا ہے وہ ان کو کھلانا ہے یہ جو شڑک کنارے بیٹھ کے مجھے سوکھی روٹی کی دعوت دے رہے تھے آئی سمجھ کہ جب رب کے نام پر کھلانا ہو تو کیسا کھلانا چاہیے آئی سمجھ کہ نہیں ہے یہ ہے حضرت امام کی صیرت حسین ہر طرف سے حسین ہے جو کھانا ہمارے لئے بنایا ہے وہ کھانا ان کو دیا جائے گا بڑی مادرس سے عرض گزار ہوں اللہ تعالیٰ کا جو زکاة اور جو واجب صدقات واجب ہیں میں ان کے علاوہ بات کر رہا ہوں کوئی ڈیمانڈ نہیں ہمارے کسی صدقے خیرات کی ضرورت نہیں ضرورت تو ہمیں صدقہ دو ستر بلاوہ ٹال لو صدقہ دو بری موت سے بجاتا ہے صدقہ دو آفر سے بجاتا ہے صدقہ دو سفید داغوں سے بجاتا ہے صدقہ بری موت سے بجاتا ہے صدقہ قبر کی گرمی سے بجاتا ہے یہ میں نے آپ کو کئی عدیسیں اپنے دادا پیر مہدس آدم کے شہر میں مفہوماً سنا دیئے ٹھیک ہے وہ تو ہمیں اپنی ضرورت کو دینا ہے سید نے یہ بتایا ہے رب فرماتا ہے خیر چنگیائی پلائی انہی دیر تکر تسی پائی نہیں سکتے جنہی دیر تک اپنی پیاری شہر اپنی پسندیدہ شہر ساڑی راویج قربان نہ کرو ساڑی راویج خرچ نہ کرو دیکھیں قرآن آج ہم بھی پڑھتے ہیں عمل کمیار کہاں تک ہے لیکن حضرات صحابہ اکرام حضرات اہلِ بیتِ ازام کا قرآن سے کتنا گہرہ تعلق تھا جب یہ آیتِ مبارکہ اتری تو ایک صحابی پاک دربارِ گوربار میں آزل ہوئے حضور منق سے دسیہ ہے کہ اے آیت اتری ہے فرما اللہ نے یہی فرمایا ہے اس وقت تک خیر کو نہیں پا سکتے پہنچ سکتے جب تک کہ اللہ کی راہ میں ممہ تو ہبون او دے وچوں جڑا تنو پسند دے وہ خرج نہ کرو صحابی پاک نے حضور جی اللہ نے یہ فرمایا نا کہ میرا ایک باغ ہے جڑا مدینہ جو سب تو زیادہ مشہور ہے تے ساریاں باغان آلو بہتا فاظ دندہ ہے تو جدو ممہ تو ہی بون جو آگیا ہے تو میں نو پسند بھی ہوئی ہے آج میں تنو گواہ بنا آکے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ علماء اہل سنن گیار مشریف کا ختم ہو یبار مشریف کا دادا صاحب دس دے گا مننیاں اور پاہ میں ایک اوئی جڑیاں پہ آتے پکائی دیاں ہون سبحان اللہ کی نے اگھڑا دو چارسی ہے کہ میرے نالو بھی گئے سبحان اللہ وہ جو شادی بیعہ پر سبحان اللہ ایک اڑی کا لوگی دادا صاحب اندین دادا دادا ہے حضور فیضی ہمیں تو حضور محددس آدم کی چوکھڑ سے پتا چلا ہے کہ گنج بخش کا دربار باب الحوائج ہے کوئی زورت لوڑ پویت دادا دے بوئے جا کے دعائی دے ہو کم ہو جند ہے مشکل نہیں ہے پر ساڑھا سلوک کی یہ پرونے آنے نے جی پھر دوجھے 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 کھاندان تعلق جوڑے آئے پھر چنگے چول نانا پکائے تھے پھر گلہ نکلنی ہے یہ دا مطلب گلہ کا ڈارے چھے ہے تجڑہ ساڑھا رکارڈ ہوتھے جانا ہے ایک اللہ کے ولی تھے یکہ یک تین چار سو رکھنے شروع کر دیں مریدوں نے کہا حضور یہ انقلاب کیسا فرما میں ایک روایت پڑھی ہے کہ امتیاں دیں عمل حضور دی دربار چھپیش ہوں دیں مجھے اس دن کی فکر لگ گئی ہے کہ میرا ورکہ تو خالی جاتا ہوگا اللہ اکبر سرکار جب اس ورکے کو دیکھتے ہوں گے تو کیا میرے عمل میں نے اس لئے یہ رکھتے ہیں ورکہ بڑھا دیئے تاکہ حضور خوش تو ہوں کہ میرا غلام ڈیوٹی ٹھیک دے رہا ہے اللہ اکبر عشق اس کا نام ہے محبت اس کا نام ہے کہ حضور نے ان کو کھانا کھلایا اور کھانا کھلانے کے بعد ہر ایک کو ایک ایک جوڑا عنایت فرمایا آپ نے آج سے جبے پہنائے لیکن ایک جملہ باقی ہے شاہ صاحب کی نظر کر دوں آپ سے تو قضاء کے خدسے ہیں مجھے وہ یہ ہے کہ آپ کی زوجہ پاک نے آپ کو لگانے کے لئے اتر رکھا ہوا تھا سید پاک وہ شیشی بھی اٹھائی اور درویشوں کو جبے پہنا کے اتر بھی اپنے آتوں سے لگایا اور گویا فرما دیا وہ تمہاری دعوت تھی اور یہ ہم مصطفیٰ کریم کے گرانے والوں کی دعوت ہے جو کھلاتے بھی ہیں اور برہنگی کو کپڑے میں چھپا بھی دیتے ہیں یہ صیرت ہے یہ صیرت ہے مظلوم کربلا کی ہمی سے اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں بڑی خوبصورت ہو جائے زندگی ایک یہ تکبر کس چیز پر کس چیز پر تکبر پیسے پہ جو قبروں میں گئے ہیں کتنا لے گئے زمینوں دکانوں پہ جو قبروں میں گئے ہیں کتنی دکانے اور کتنی مارکیٹے قبر کے اندر لے گئے سونے چاندی پر کتنا سونہ چاندی قبروں میں گیا عودے پر کتنے لوگ ہیں جو قبروں میں بھی ہوں اور عودوں پر بھی ہوں سوائے بابا فریق کے سوائے داتا ساپ کے سوائے شاہ رکنِ عالم کے سوائے غوث پاک کے سوائے غریب نواز کے آپ پوچھو کہ کیسا ہوتا یہ ہوتا کہ اللہ غنی شان ولی راج دلوں پر دنیا سے چلے جائیں پر حکومت نہیں جاتی